ملاد نبی کی تقریبات پورے مذہب بھی عقیدت کے ساتھ منائی گئی سب سے بڑی تقریب درگہ حضرت بل میں ہوئی منعقد ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کی شرکت ملاد نبی کی جانب سے اپنی نویت کا پہلا ملاد نبی کا جلوس سری نگر کی نگین علاقے سے ہوا برامت جلوس کی صدارت وقبورد کی چیئرمین نے کی ڈیوژنل کمیشنر کشمیر ڈی سی سری نگر نے بھی کی بات میں شرکت آج کا دن عالمی سطح پر یوم محبت کی طور پر منایا جانا چاہیے آج ہی کے دن تمام مذہبوں کو جوڑنے کا سلسلہ ہوا تھا شروع کاروانی اسلامی انٹرنیشنل کے سردر گلام رسول حامی سرکار پر مذہبی سکولرز کو رہا کرنے پر بھی دیا زور اسلام علیکم ناظرین سپہر کے چار بج رہی ہیں اور آپ اپنا منپسندیدہ پروگرام سپیشل ریپورٹ دیکھ رہی ہیں اور سپیشل ریپورٹ کا آج کا شمارہ لے کر آپ کا مذبان ساہیل اقبال ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کرام سپیشل ریپورٹ میں آج مختلف خبر آیاں چاہتی ہیں اور آج ہم خاص طور پر بات کریں گے ادن ملاد النبی یعنی کی خاص طور پر اس حوالے سے جو وادی بھر میں جو تقریبات کا سلسلہ آج دیکھنے کو ملا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور وادی سے باہر یعنی جمہو کشمیر پورے جمہو کشمیر کی آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ لوگوں کے مسلمہ سائل پر بھی بات کریں گے تو چلی ناظرین کرام آج دن کی جو سپیشل ریپورٹ کا شمارہ ہے اس کا آگاز کرتے ہیں اور آگاز میں ہی آپ کو بتا دیں کہ وادی کشمیر یعنی اگر ہم پورے جمہو کشمیر کی بات کریں جمہو کشمیر کی مختلف عزلہ سے آج یہ خبر جو ہے سامنے آئی ہے کہ وہاں پر ادن ملاد النبی کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جو ہے آج پورے جوش و خروش سے منایا گیا آپ کو بتا دیں کہ اید ملاد النبی یعنی پیغمبر اسلام کا یوم ولادت آج پورے کشمیر میں مذہبی عقیدت کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے جس کے دوران ہزاروں عقیدت مندو نے جمہو کشمیر کے بڑے آستانوں خانکاہوں اور مساجدوں میں رات بھر شبخانی کی اور درود و اذکار بھی کیا درود و اذکار کی پوروخار مجلسیں بھی منقد کی وہیں وادی کشمیر کی اگر بات کریں تو وادی کشمیر میں سب سے بڑی جو مجلس ہے وہ درگا حضرت بل میں منقد ہوئی اور آج دن بھی درگا حضرت بل میں لوگوں کی بڑی تعداد نہ صرف وادی کشمیر بلکہ وادی کشمیر کے باہر سے بھی درگا حضرت بل کی طرف روانہ ہوئی جہاں پر آج کے حوالے سے سب سے بڑی تقریب جو ہے منقد ہوئی ہے اور اس پر آپ کو ناظرین کریں بتا دے کہ سیکیورٹی ارنجمنٹس بھی جو ہے درگا حضرت بل اور اس کے مضافاتی علاقوں میں دیکھنے کو ملے وہیں ٹرافک نظام جو ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ٹرافک پولیس کی جانب سے پہلے ہی ایڈوائزری جاری کی گئی تھی ایک ٹرافک روٹ پلان جو ہے وہ بازابتہ سے جاری کیا گیا تھا اور سری نگر پولیس نے تمام لوگوں کو جو بھی درگا حضرت بل کی طرف جانب جا رہی تھے ان کو پہلے سے ہی ایڈوائزری جاری کر کے بتایا تھا کہ وہ آنے کے لیے کونسے روٹس اکتیار کر سکتے ہیں اور وہاں سے واپس جانے کے لیے کونسے روٹس اکتیار کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس اس پی ٹرافک سری نگر مظفر شاہ بھی جو ہے گراؤنڈ پر دیکھے اور انہوں نے بھی ٹرافک کا جائزہ بخود لیا اس کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹرافک کی جو ایڈوائزری یا ٹرافک روٹ پلان جو ہے پہلے سے ہی نکالا گیا تھا اس پر لوگ جو ہیں سکتی سے جو ہے عمل درامت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مزید انہوں نے کیا کچھ کہا آئیے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں ہم نے اس کا جو ٹرافک کا پلان آلڑی ہم نے ایشو کیا تھا جس میں ہم نے ریکوست کیے لوگوں کو کہ کون سا روٹ آپ لیں فور ریچنگ حضرت بل تو اگر آپ اس ٹرافک بھی دیکھیں گے کہ جو ڈیفرنٹ سائیڈ سے جو یہاں پہ آرہے ہیں لوگ ڈیفرنٹ پارٹس آف دی ویالی تو اسی روٹ سے آرہے ہیں جس جہاں سے بتایا گیا تھا تو یہاں پہ آکے جہاں پہ ہم نے پارکنگز کی جو یہ ایویلیٹی رکھی ہے پارکنگز میں ابھی گاڑ آپ خود بھی دیکھیں کہ گاڑیاں جا رہی ہیں ہماری جو مین پاور جہاں جہاں پہ آیا ہم نے رکھا ہے ہم ایسس بھی کریں لوگوں کو تو ریچ دشرائن تو انشاءاللہ جس طریقے سے پلان کیا تھا تو انشاءاللہ اسی طریقے سے اور بہتر طریقے سے ہم مینیج کر پائیں گے دیکھیں جہاں پہ بھی ہم نے چاہا ہے کہ ڈائیورجن دیں تاکہ ایز آؤٹ ہو جائے وہاں پہ ٹھیک ٹھاک سے سپورٹ مل رہا ہے بسائیڈز اگر آپ نے دیکھو کہ ہمارے ساتھ کچھ والنٹیرز بھی یہاں پہ ہیں یہ جو ہمارے ڈیفرنٹ روڈ سیفٹی پہ جو انجیوز کام کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ آج یہاں پہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ مل کے کہ پروپرلی اس میں جو مینیج ہم کر پائیں اس میں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں لوگوں کا بھی ٹھیک ٹھاک سے ساتھ ہم اس طرح مل رہا ہے تاکہ ہر کسی کی بھی یہاں پہ کوشش رہتی ہے کہ ہیسل فری گاڑی میں آ کے گاڑی پارکنگ میں رکھیں اور پھر شرائن میں جانا دیکھیں رہنواری سے بھی روٹ تھو ہے ارلی مارننگ یہاں پہ ایک جلوس تھا اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر روکنا پڑا وہاں پہ اگر آپ اس ایم بھی دیکھیں وہاں سے ٹرافک چل رہا ہے تو جس طریقے سے جہاں جہاں سے ڈائیورجن ہے جہاں سے آپ کو بتایا جاتا ہے عظیم ملاد نوی کی تقریبات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آپ کو بتا دے کہ آج جو وقب بورڈ کی جانب سے بھی یعنی جمع کشمیر وقب بورڈ کی جانب سے بھی اپنی نویت کا پہلا ملاد کا جلوس جو ہے وہ نگین سری نگر سے برامت ہوا جو بعد میں درگا حضرت بل سری نگر میں اختتام پذیر ہوا اور جلوس کی صدارت جو ہے وقب بورڈ کی چرپسن درخشہ اندرابی کر رہی تھی میرے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو آج کے دن کے حوالے سے مبارک بات دیتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے اس دن کو منانے میں وقب بورڈ کیسے پیچھ رہ سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے سالوں میں اس طرح کی جلوس آنے والے وقت میں اس طرح کی جلوس جو ہے وقب بورڈ بھی نکالے گا وہیں بعد میں صوبائی کمیشنر کشمیر پی کے پولے اور ڈپٹی کمیشنر شری نگر ایجاز اصد نے بھی اس جلوس میں شرکت کی جنہوں نے لوگوں کو آج کے دن کے حوالے سے مبارک بات دی ناظرین قرام چلیے سنتے ہیں اس موقع پر درخشہ اندرابی یعنی جمع کشمیر وقب بورڈ کی چیرپس درخشہ اندرابی اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیجنر کمیشنر کشمیر ہیں پی کے پولے اور ڈی سی سٹری نگر نہیں مزید کیا کچھ کہا پہلے آپ کے ذریعے سے میں تمام دنیا کو اور خاص کر اپنے کشمیر کے جمع کشمیر کے تمام لوگوں کو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بات پیش کرتی ہوں یہ موقع ہمیں اللہ نے دیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب دنیا میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی یہ کائنات بنائی گئی شمس و کمر روشن ہے تا قیامت اور کیسے نہ آج وقبورڈ اس عید ملاد کو جوش و خروش سے منائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی جب دنیا جگ مگاتی ہے تو ہم تو انہی کے نام سے جیتے ہیں اور انہی کے نام سے ہمیں آخرت میں شفا ملے گی تو ہمیں یہ چاہیے تمام مومنوں کو تمام اہل اسلام کو تمام انسانیت کے جو لوگ ماننے والے ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن اور یہ عید ہمارے لیے واقعی میں عید ہے کیونکہ روزہ محشر میں انہی عیدوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہمیں شفا ملے گا انشاءاللہ رحمان اب تو اللہ نے چاہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہر طرف تو کائنات میں ہیں اور اسی ظہور کے ذریعے سے ہم آگے چلیں گے اور یہ کائنات بھی روشن رہے گی اور ہمارا دین اسلام اسی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی روشن ہے اور ہمارا فرض ہے وقبورڈ کا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات دوہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عید ملاد بڑے جوش سے منائے ایمان سے منائے اید اولادو نبی کے موقع پر میں سبھی عوام کو خوشمدید بات کرتا ہوں جنہوں نے اس وشوے میں شانتی امن کا پیغام دیا ان کا آج جنمدین ہے کافی خوشی سے لوگ یہاں منا رہے ہیں اڈمیسٹیشن کی سائیڈ سے جو ہے سبھی انتظامات ہم نے درگہ شریف پر کیے ہوئے ہیں میں پھر سے ایک بار سبھی عوام کو آج کے دن کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں definitely جو ہے پولیس اپنے طریقے سے اس کو شانتی پورن طریقے سے کرنے کا پریاس کر رہی ہے ٹرافک کے رولز بھی ریگولیشنز نوٹیفائی کیے ہیں جیسے یہاں درگہ شریف کے نزدیک تک گاڑیاں نہیں آلاؤ کیے ہیں لیکن ہم نے بیٹری کار کی ویوستہ کی ہے سبھی انتظامات ٹھیک کرنے کا پریاس کریں سب سے پہلے میں آج عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دن کے موقع پر میں تمام سر نگر کے رہنے والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج اس مقدس دن کے موقع پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ خوبصورت جھیل نگین لیگ کے کناروں سے شروع ہونے والا جلوس درگہ حضرت بل کی آنگن میں آ کر اختتام فزیر ہوا اس جلوس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی درگہ حضرت بل میں ہر سال عید ملاد کے موقع پر جشن ملاد کی جو تقریب منقت کی جاتی ہیں اس میں زلہ سر نگر کے طول و عرض سے اور ہر علاقے سے لوگ آ کر شامل ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اس علاقے کے لیے امن کی دعا کرتے ہیں اور آج بھی جہاں ہم ملاد کا جشن منا رہے ہیں وہیں ہر شخص یہ دعا کر رہے ہیں کہ امن و امان ناظرین ادھر کاروانیہ اسلامیہ انٹرنیشنل کے جانب سے بھی آج ایچ ایم ٹی میں ایک پروکار جلوس برامد ہوا آپ کو بتا دیں کہ کاروانیہ اسلامیہ انٹرنیشنل کے جانب سے آج ایچ ایم ٹی سری نگر میں ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک پروکار جلوس برامد ہوا جس کی صدارت کاروانیہ انٹرنیشنل کے کاروانیہ اسلامیہ انٹرنیشنل کے چیئرمن گلام رسول حامی کر رہے تھے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے حامی صاحب نے کہا کہ آج کا دن پوری دنیا میں یوم محبت کے طور پر منایا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن دنیا بھر کے تمام مذہب کو جوڑنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس حوالے سے حامی صاحب نے مزید کیا کچھ کہا ہے آئیے سنتے ہیں انہیں کی زمانے یہ یقینی تو راج بڑی خوشی ہے کہ کائنات میں آخری نبی حضور علیہ السلام کی بلادت کو سیلبریٹ کیا جا رہا ہے سیلبریشن اس کی نیا کے کونے کونے چپے چپے میں ہو رہی ہے اور الحمدللہ کاروان اسلامی انٹرنیشنل روز اول سے جب سے مورج وجود میں آئی ہے ہمارا بنیادی مقصد محلاد مصطفی مولد کے مجالس اور جلوسوں کو آراستہ کرنا ہے جہاں ہمارا ایجوکیشن نظام ایجوکیشن نظام ہمارا بنیادی مقصد ہے وہی ہمارا مقصد عشق رسول کو اجاگر کرنا ہے جس کے لیے ایک کمپونٹ کی حیثیت میلاد و نبی صلی اللہ علیہ السلام کی حیثیت ہے تو اس لئے آج ہم یقینی طور خوشی محسوس کر رہی ہے ہم نے کوئیڈ نائنٹین کے بیچ میں بھی پچھلے سال یہ ریلی منعقت کی لیکن اتنے تو اس کو احتشام سے نہیں کی لیکن سمبالک کے لیے ہم نے اس کو منعقت پچھلے سال بھی کیا اور اس سال بھی انشاءاللہ کاروان اسلامی انٹرنیشنل ریاستہ اور ریاستہ کے باہر چپے چپے میں یہ ایسے جلوس، چمپوزیمز، سمینارز، ویبنارز اور کانفنسوں کا انعقاد کر رہی ہے اور یہ پورے سال پھر جاری و ساری رہتا ہے لیکن شروعات آج کے دن سے ہوتی ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ آج کے دن میں پورے دنیا میں یومی محبت منایا جائے کیونکہ حضور علیہ السلام پھائیگا میں محبت لے کے آئے ہیں اور تمام ادیان جو اس سے پہلے دنیا میں مذاہب آئے تھے ان کو جوڑنے اور ان کو بلند کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ آج کی دن سے شروع ہوا ہے یہ ریلی انشاءاللہ یہاں سے نکلتی ہے اور مرکز بھی جو ہمارا مرکز ہے کاروان اسلامی کا وہاں حضور علیہ السلام کی وہی مقدس اور باقی آثارات جو ہے وہاں پہ ستھر سے جائے کاروانی انٹرنیشنل کے کاروانی اسلامیہ انٹرنیشنل کے صدر جو ہیں وہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے مزید اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے یعنی جو حال ہی میں اسلامی سکولرز کی جو گرفتاری نظر میں لائی گئی تھی اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں جو ہے جمع کشمیر کے کچھ مذہبی سکولرز کو جو ہے حراست میں لیا گیا تھا اور اس کے حوالے سے انہوں نے لیٹنین گورنر منوج سنہا سے بھی جو ہے ملاقات کی تھی اور انہیں بھی جو ہے اس بات پر زور دیا تھا اور آج بھی انہوں نے جو ہے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس بات پر فرصے زور دیا ہے اور سرکار سے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد جو سکولرز جو مذہبی سکولرز جنہیں نظر بند رکھا گیا ہے ان کی جو ہے رہائی عمل میں لائی جائے اور خاص طور پر انہوں نے جو عبد الرشید دعوڈی ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مزید کیا کچھ کہا ہے آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی یقینی طور میں اس سے پہلے بھی ال جی صاحب سے میں نے یہ گزارش کی اور آپ بھی کر رہا ہوں کہ مولان دعوڈی صاحب اور جتنے بھی علمائی کرام ہیں ان کو رہا کیا جائے ہمیں پوری امیت تھی کہ آج کے دن پر وہ بھی سلیبریٹ کریں گے اس مجلس کو اور ہم بالکل متمنی ہیں انشاءاللہ اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی علمائی کرام بشمول مولانا عبد الرشید دعوڈی صاحب ہمارے ایک عزیز عالم دین ہیں کہ اللہ تعالی ان کی رہائی کے اسباب پیدا کریں ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ابھی تک ہم نے آپ کو دکھایا کہ وادی کشمیر میں کس طرح سے جو جلوس یا اس کے علاوہ جو تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہا اس کے چلتے آپ کو بتا دیں کہ جمعہ صحبے میں بھی آج مختلف مقامات پر اسی طرح کے جلوس دیکھنے کو ملے آپ کو بتا دیں کہ پونچرہ جوری کے مختلف علاقاجات میں آج ان ملاد نبی کے حوالے سے جو ہے بہت بڑی جلوس دیکھنے کو ملے اور جامعہ جو مرکزی جامعہ مسجد ہے اس میں یہ جلوس جو ہے آکر اقتلام پذیر ہوئے جہاں پر بیرون ریاست سے آئے ہوئے علماء حضرات نے اس دن کے حوالے سے مزید روشنی ڈالی اور وہیں سیکیورٹی بھی جو ہے اس حوالے سے راپنچ رجوری میں جو ہے سیکیورٹی کے انتظامات بھی جو ہے سخت کیے گئے تھے اس کے چلتے جو ڈی آئی جی راجوری پنچ رینج ڈاکٹر حسیب مغل ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ازلا میں جلوس پور امن طور پر اختام پذیر ہوئے ہیں صحافی صبات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کچھ کہا ہے آئیے سمتے لئے کی صبات رجوری اور پنچ دونوں ازلا میں آج یہ اید میلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہوار جو ہے کافی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے اس کے لیے جو بھی سیکیورٹی اقدام اقدامات ہیں وہ پوری طور سے کیے گئے ہیں جو بھی ہمارے پاس پولیس اور سی آر پی ایف ہے یا سی اے پی ایف ہے اس کو ڈپلائی کیا گیا ہے تاکہ یہ فنکشن جہاں پہ بھی منایا جائے پور امن طریقے سے ہو اور ہم یہ امید کرتے ہیں اور لوگوں سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ اس عظیم دن کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کی وہ کوشش کریں جس میں برابری برادری اور امن کا پیغام ہے تو اسی کو آگے بڑھانے کی وہ کوشش کریں تاکہ ہم اپنی ملک کو جو ہے آگے بڑھا سکیں اور اس کو خوشحالی میں اپنا رول نبھا سکیں تو امن ہی خوشحالی ہے تو میری طرف سے تمام اہل اسلام کو اس دن کی بہت بہت مبارک بات بہت سارے اس طرح کے ایکٹوٹیز اس میں ہیں کہیں پہ بلڈ ڈونیشن کیمپس لگائے گئے ہیں چلی ناظرکرہ ہم زلہ راجوری کی ہی بات کرتے ہیں آپ کو بتا دی کہ آج دن کے حوالے سے یعنی عید ملاد نبی کی تقریبات کے حوالے سے آج راجوری زلے میں جو ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا بھی اتمام کیا گیا تھا آپ کو بتا دی کہ گجرونڈی چوک میں جو ہے خون کے اتیہ کا کیمپ لگایا گیا تھا جس میں بڑی تعداد میں رزاکارو نے جو ہے خون کا اتیہ دیا اس موقع پر مسلم ہینڈ تنظیم کے رزاکارو نے گلستان نیوز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مزید کیا کچھ کہا ہے آئیے سمتے ہیں انہی کی زبانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی وجہ قائنات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بیجا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے اس قائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے ان کی ولادت کے اس پاک دن کی نسبت پہ مسلم ہینڈ آرگنیزیشن نے یہاں پہ ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انقاد کیا ہے اس میں ہمارے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن اور جی ایم سی رجوری کا جو الائیڈ ہسپٹل ہے ان کی استراکیت کے ساتھ یہ کیمپ میں انقاد کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دن ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مبارک زندگی ان کے طریقوں پر زندگی گزار کر دکھاتے ہیں کہ عید ملادن صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر راجوری کی تاریخ میں پہلی بار ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انقاد کیا گیا ہے جس کا منظر میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں گونڈی بلڈ ڈونیشن کیمپ جو عید ملادن نبی کے موقع پر پہلی بار راجوری میں اس طرح کے کیمپ کا احتمام کیا گیا ہے جس میں بڑی تعداد میں نوجوان ویلنٹری طور پر اس طرح سامنے آ رہے ہیں اور کھون کا آتیا دے رہے ہیں یہ پہلا موقع راجوری کے اندر جہاں ملاد کے موقع پر گجر منڈی چوک کے بیچو بیچ ایک کیمپ لگایا گیا ہے یہ کیمپ جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں میں بڑی تعداد میں نوجوان ویلنٹری بلڈ اپنا دینے کو پہنچ رہے ہیں اور یہ ایک نیک قدم کی جروعات جو ہوئی ہے اس کی سب کی طرف سے خیر مقدم ناظرین ادھر گلستان نیوز کی جانب سے آج ایک ناتیا مشاعرہ منعقد ہوا جس میں نوجوان کلمکار جنید اسلام کی تحریر کردہ دو کتابوں کا بھی رسمی رونمائی انجام دی گئی آپ کو بتا دیں کہ جو دو کتابیں جن کی رسمی رونمائی آج انجام دی گئی ان میں کلم ہمارا کلام اقبال کا اور ریٹرن ٹو اللہ بیفور اٹس لیٹ شامل ہیں ایوان سدارت میں گلستان نیوز کے کارڈینیٹر مجید مسرور اور عبد الرشید شاد اور یاسمین احد نگت یاسمین یوسف شاہین یاسین درگامی وغیرہ شامل رہے الحمدللہ یہ در دیکھتے ہیں ادھر گلستان گلستان ہی نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گلستان کے فول ہر طرف دائے بائے پیچھے آگے ہمیں نظر آتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے اور ساتھ ساتھ گلستان نے اس کا یہ کمال ہے کہ جنہوں نے ایک پلٹ فارم عدیبو شائر و کلمکاروں کے لیے رکھا ہے آج کی اس بازم میں ہم نے ایک خونار شائر کلمکار جناب جنید الاسلام کی دو کتابوں کی رسم روحنمائی یہاں پر کی ایک ہے کلم ہمارا کلام اقبال کا اور دوسری ہے ریٹرن ٹو اللہ بیفور اٹھ اس ٹو لیٹ مرحبا ان کے لیے بہت بڑی خوشی ہے کہ اس جوانی کے عالم میں ان کو یہ خیال ہے اور یہ نظریہ ہے کہ ہم نے آج یا کل جانا ہے جانا ہے اور کہاں وہ بھی اللہ کے پاس گلستان کا میں بہت مشکور ہوں اور جو میرے محترم یہاں آگے پیچھے دائے بھائے میرے ساتھ ہے انہوں کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں تصریف لایا اور ہمارے اس پروگرام کو چار چاند بکچا ہے نفکرہ ہم اب بات کرتے ہیں سہت کے شعبے کی آپ کو بتا دیں کہ جمہ کشمیر نیشنل کانفرنس کے صوبائی نائب صدر احسان پردیسی نے حال ہی میں جو جی بی پنت کی جو بیلڈنگ جو کھالی ہوئی تھی وہاں پر جو ہے سب ڈسٹک ہسپتال کھولنے کا جو ہے مطالبہ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جمہ کشمیر نیشنل کانفرنس کی صوبائی نائب صدر کشمیر جو ہے احسان پردیسی نے سنوار میں سابقہ جی بی پنت پیڈریارٹک ہسپتال کے آہاتے میں جو ہے سب ڈسٹک ہسپتال کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقتدام قابل رسائی اور میاری صحت کی دیکھ بال کو یقینی بنا سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ اس پر نربھر رہ سکتا ہے اور اس کے یعنی اگر وہاں پر یعنی اس بیلڈنگ کے آہاتے میں اگر سب ڈسٹک ہسپتال کا قیام عمل میں لائے جاتا ہے تو لوگوں کو جو انہوں کو مشکلات سامنے آتی ہیں جو پیش آتی ہیں کیونکہ انہیں ڈسٹک ہسپتال جانا پڑتا ہے سکمز جانا پڑتا ہے یا باقی جگہوں پر جانا پڑتا ہے تو وہ ان لوگوں کو جو ہے یہاں پر ایکومیڈیٹ کیا جا سکتا ہے مزید انہوں نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا ہے آئیے سنتے ہیں انہی کی زمانی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خالی میں جو جبیپند کو ہسپٹال ہے جسے برنا شیفت کیا گیا وہ بیلڈنگ جو ہے آج خالی پڑی ہے اسی حوالے سے میری اپیل ہے اپیل ہے کہ اس بیلڈنگ کو ایک سب ڈسٹک ہسپٹال یا پرائمری ہیل سنٹر میں کنورٹ کیا جائے جہاں ڈیفرنٹ ٹائپس کی اوپیڈیز ہو یا کوئی مائنر سرزریز جو ہیں جو وہاں پر پرفارم کی جائے ایک بہت بڑا علاقہ ہے دل گیٹ سے آگے بڑھوارا شپورا سنوار اندرانگر اتفاجن پاندھرے چھن پاردھر جن اس ایک لمبک سٹیچ میں کوئی امیڈیٹ ایک پابلک ہیلتھ کیر سسٹم نہیں ہے اگر جی بی پندھ کی بلڈنگ میں آج کی ڈیٹ میں اسے تبدیل کر کے ایک سب ڈسٹک ہسپٹال بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ راحت ملے گی انہیں اوپیڈیز کیلئے دور دور ٹرابل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس میں جو امیڈیٹ اس کے علاقے ہیں یہ تو فیسیلگیٹ ہوئی جائیں گے چلیں ناظرین کرام اس خبر کے ساتھ ہی آج کی سپیشل رپورٹ کے شمارے کا اقتطام پذیر ہوتا ہے جب نے مذبان ساحل اقبال کو اجازت اللہ حافظ و ناصر